محمد اسماعیل محمد اسماعیل مرض ٹھیک نہ ہو پا رہا ہو یا جو اب ابتدائی سٹیج کے اندر ہوں تو وہ بھی اس نسخے کو بلا ججک استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تین قسم کے فائدے دے گا پیلا یرکان ہو کالا یرکان ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے دور ہو جائے گا جگر کے اندر گرمی کی زیادتی کا مسئلہ ہو چونکہ اسی سے یرکان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو اللہ کے فضل کرم سے اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد یہ آپ کے مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں ساتھ میں میں آپ کو کچھ غزائی چیزیں بھی بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے کن چیزوں سے آپ نے پرحیز کرنا ہے اور اس آسان سو نسخے کو صرف چار اجزاء پر مشتمل یہ نسخہ ہے بہ آسانی پنسار کی دکان سے یہ چیزیں آپ کو سو ڈیٹ سو روپے کے اندر مل جائیں گی بنا کر استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تالہ چند دنوں کے اندر اس کا بہترین ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کی نیچے ٹائجل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خال سروان بلسان جنگلی شہد زافران سلاجید یہ کسی بھی قسم کی دیگر دیویات ہوانا چاہیں تو میرے نمبرز پر وٹس اپ بنا ہوا ہے وٹس اپ پر وائس میسج کریں یا ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کریں مجھے جیسی وقت میں رہے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستوں میدے کا مسئلہ ہو تضاویت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ اور مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے ہمارے پاس ہر قسم کے کورسز دستیاب ہیں اگر آپ تیار دواب ہمانا چاہتے ہیں تو مجھے وٹس اپ پر میسج کر دیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا نصرہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں جو جو چیزیں آپ کو ترکار ہوں گی اس میں نمبر ایک مصری بیس گرام نمبر دو سمندر چھاگ بیس گرام الائچی خرد بیس گرام تباشیر بیس گرام چاروں چیزیں آپ نے ہموزن لے لینی ہیں ان چاروں اشیاء کا باریک صفوف بنا لیں صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد ایک گرام کی مقدار یعنی چھوٹے چائے کے چمچ کا چوتھائی بکری کے دودھ کو عبال کر ایک کپ اس کے ساتھ لے لیں اس طرح شام کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک گرام صفوف بکری کے دودھ کے ساتھ لے لیں سب سے بہترین ریزلٹ بکری کے دودھ کے ساتھ آپ کو ملے گا اگر یہ نہیں ملتی تو پھر گائے کا یا بھینس کا دودھ خالص استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ان چیزوں سے پرہیز لازمی ہے تلی ہوئی چیزیں ہوں ترش چیزیں ہوں مرغن غزائیں ہیں ان سے پرہیز کریں موسمی پھل کسرت سے استعمال کریں پانی اور جوسز کا استعمال زیادہ کریں قبض نہ ہونے دیں اگر قبض کا ایشو چل رہا ہے تو روغن بادام رات کو نیم گرم دودھ میں ایک دو چمن ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں یا انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں رات کا کھانا لازمی طور پر سونے سے دو گھنٹے پہلے کھائیں اور باقائدی سے چہل قدمی کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا تو چند دنوں کے اندر آپ کو شفاہ نصیب ہوگی بہت ہی بہترین سادہ آسان سا نسخہ ہے سستہ نسخہ ہے اور بہترین قسم کے اس کے اندر علاج ہے جگر کی گرمی کا مسئلہ ہو خون کی کمی کا مسئلہ ہو یا پیلے یرکان کا مسئلہ ہو ضرور اس نسخے کو ایک مرکبہ بنا کر استعمال کیجئے گا خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ